زیادہ ڈیٹیل نہیں سمپل بتا رہا ہوں یہ جو کورونا ہے 31 لاکھ مر چکے ہیں سترہ سی لاکھ اور مریں گے لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہسٹری کہہ رہی ہے خیر اس کو آپ چھوڑ دو یہ بھی بتاؤں تقریباً یہ 2024 تک چلے گا پھر جا کے اس پہ کنٹرول ہوگا اتنا جلدی نہیں ہوگا آپ کو لگ رہا ہے ویکسین لگائی بعد قدم کافی ویکسینیٹڈ لوگ دوبارہ کورونا میں مبتلا ہو چکے اس کو بھی چھوڑ دیں جو نائنٹین ایٹین میں آیا تھا سپینش فلو کتنے لوگ مرے تھے تقریباً پانچ کروھ کے قریب اس سے پہلے جو آیا تھا کولرا کتنے لوگ مرے تھے دیڈ کروھ کے قریب اس سے پہلے جو سو سال پہلے آیا تھے کولرا سے سو سال پہلے ہی آیا تھا کیا تھا مرسی اس میں کتنے لوگ مرے تھے ایک لاکھ اس سے پہلے جو تقریباً کیا نام ہے اس کا بلیک بلیک پینڈمک آیا تھا بلیک کے نام سے اس میں کتنے لوگ مروتی پانچ کروڑ سے زیادہ اس سے پہلے بھی بہت آئیں تو یہ ہر سو سال میں یہ آئیں گے ٹھیک ہے لوگ مریں گے کیونکہ یہ آتے رہے ہیں اب کیا ہوگا آنے والے سو سال میں اللہ جانتا ہے پر قیامت کی نشانیاں بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں بہت ساری بہت سارے آپ دیکھو میجر سائنس تقریباً تجالی فتنہ زنا عزت نہیں صرف لوگ پیسے کے پیچھے بیٹیاں ماں کی عزت نہیں کرتی خون ریزی لڑائیاں جنگیں پیٹرل پر جنگیں یہ ساری نشانیاں ہیں قیامت کی حدیث کے حساب سے تھوڑا سٹڈی کر لیں اب چانس ہے کہ جو نیا پینڈیمک آئے گا اب نہیں سو سال کے بعد وہ شاید پینڈیمک نہ ہو اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی پر لگ تو یہی رہا ہے جو اب والا ہوگا وہ پینڈیمک نہیں ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے انسان اندازہ لگا سکتا ہے حدیث کی روشنی میں علم کی روشنی میں ہسٹری کے حساب سے ٹوئنٹی وان ایٹین نائنٹین شاید اس دنیا کے اوپر اللہ جانتا ہے شاید اس دنیا کے اوپر قیامت قائم ہو جائے کیونکہ ہر چیز بہت آگے جا چکی ہے ٹکنالوجی دیکھیں کہاں پہنچی ہے ان بیس سالوں میں دیکھو کہاں سے کہاں دنیا پہنچ چکی ہے اب فساد بڑھے گا مسئلے بڑھیں گے تکالیف بڑھیں گی ظلم بڑھیں گا ہر چیز ٹاپ پہ جائے گی it's very close